بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کہتی ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو رمضان المبارک کا جو ہے وہ آخری عشرہ چل رہا ہے جہنم سے آزادی کے لیے اور اسی عشرے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ لیلت القدر کی جو رات ہے اس کو تاک راتوں میں تلاش کرو تو اکیس کی رات تو ہم سے گزر گئی ہے اب دوسری شب قدر جو ہے تیس کی شب تاک رات وہ ہمارے پاس ہے ہم اس کو تلاش کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس میں عبادت کرنے والا بنائے اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے چار رکت نفل دو اسلام سے پڑھنے ہیں مطلب دو دو نفل کر کے پڑھنے ہیں ہر رکت میں جو سورہ فاتحہ ایک سو بار اور سورہ اخلاص جو ہے وہ تین تین بار پڑھنی ہے مطلب ہر رکت میں سورہ فاتحہ کی ایک تسبیح اور سورہ اخلاص تین دفعہ پڑھنے ہیں پھر بعد اسلام کے ستر مرتبہ دروشریف آپ نے پڑھنا ہے بہتر ہے کہ آپ درودہ ابراہیم ہی پڑھ لیں اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو آپ چھوٹا درودہ پاک بھی پڑھ سکتی ہیں تو اس طرح سے آپ نے چار رکت نفل دو اسلام سے پڑھنے ہیں پھر آپ نے آٹھ رکت جو نماز ہے چار سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں مطلب آٹھ رکتے ہیں دو دو کر کے پڑھیں گے تو وہ چار سلام پھر ہم لوگ اس سے پڑھیں گے دو دو کر کے آٹھ نفل ہمیں پھر پڑھنے ہیں ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ خلاص بھی ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے سورہ قدر اور سورہ خلاص ایک مرتبہ اور بعد اسلام ستر مرتبہ جو ہے کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ اپنے پڑھنا ہے اور پھر اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے اپنے معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ہمیں ان عبادات کو کرنے والا بنائے ذکر اذکار میں یہ دوسری جو تاک رات ہے ہمیں گزارنے والا بنائے یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جس رات لیلت القدر ہوتی ہے تو اگر اس رات ہمیشہ کی نماز پڑھ لیں اور فجر کی بھی نماز پڑھ لیں اور دو نفل ادا کر لیں تو اگر ہم پوری رات جاک کے عبادت نہ بھی کر سکے تو اگر وہ رات جو ہے وہ لیلت القدر کی ہو تو گویا ہم نے اس رات کو پا لیا یہ ہزار مہینوں سے افضل رات ہے لیلت القدر کی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے ہمارے نبی اس میں جو ہے اتنا قیام اتنا عبادات کرتے تھے اور کسی رات یا کسی دن نہیں ایسا فرمایا انہوں نے یہ بہت عجمت و برکت و فضیلت و والی رات ہے تو آپ لوگ ضرور ضرور اس رات کو رمضان میں تو ویسے بھی ہمارے لیے جاگنا ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ سہری کے لیے دو بجے تک تو ہم نے اٹھنا ہی ہوتا ہے اور دس کیارہ ویسے ہی سونے میں بچ جاتے ہیں اگر گھنٹہ آدھ ہم سو بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں پوری رات جاگنا ضروری بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہم پوری رات اگر جاگتے رہیں اور پھر صبح اٹھ کے جو فجر بھی نہ پڑ سکے تو پھر ایسی عبادت کا کیا فائدہ کیونکہ فجر کی نماز جو ہے وہ تو ہم پہ فرض ہے نا تیسوی رب تاک رات کا جو خاص وظیفہ ہے جو اس رات کے لیے ہے وہ آپ کو بتاتی چلتی ہوں آپ نے سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھنی ہے سورہ یاسین ایک مرتبہ اتحافت میں پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھنا بھی افضل ہے تو آپ سورہ یاسین اور سورہ رحمان کو بھی پڑھنے کا ضرور ہے تمام کیجئے گا اور جو اذکار آپ کو میں نے تاک رات کے بتائیں آپ اس کو بھی ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بولئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ بوکس میں آپ میرے سے پوچھ سکتی ہیں میں آپ کو اس کا جواب دوں گی کسی بھی عبادت کسی کی ذکر سے ریلیٹڈ جواب کا سوال ہو اپنی نیک جائز تمنہ ہو میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ میری حاجات پوری فرمائے میری مدد فرمائے اور مجھے بھی عبادت کرنے والا بنائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ